بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنے میں دروازہ کھولا دروازہ کھولنے والا ڈالی عمر کا ایک شخص تھا اسے دیکھتے ہی لڑکی نے اسے سلام کیا لڑکی کو دیکھتے ہی دروازہ کھولنے والا بوڑا چونکنے کے انداز میں بول اٹھا زورہ بیٹی تم اس پر لڑکی جو دراصل اڈیسا شہر کے نصرانی حاکم کی بہن زورہ تھی دروازہ کھولنے والے بوڑے کو مخاطب کر کے کہنے لگی بابا میں ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں آئی ہوں کیا آپ مجھے باہر ہی کڑا رہنے دیں گے اندر آنے کے لیے نہیں کہیں گے اس پر وہ بوڑا ایک طرف ہٹ گیا کہنے لگا بیٹی یہ بھی تو تو نے خوب کہی یہ گھر تیرا اپنا ہے تجھے اس میں داخل ہونے کے لیے کسی سے اجازت کی ضرور تو نہیں ہے اندر آؤ چنانچہ لڑکی تیزی سے اندر داخل ہوئی بوڑا بھی دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ ہو لیا دونوں آگے پیچھے دیوان خانے میں داخل ہوئے دیوان خانے میں اس وقت دروازہ کولنے والے بوڑے سے بھی ایک ضعیف العمر شخص بیٹا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ڈلی ہوئی عمر کی ایک خاتون بیٹی آپس میں گفتگو کر رہے تھے زورہ نام کی اس لڑکی کو دیکھتی ہی دیوان خانے میں بیٹی ہوئی خاتون اٹھی زورہ کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا کر کئی بار اس کی پیشانی اس کا چہرہ چوما پھر اپنے قریب ہی بٹایا اور کہنے لگی بیٹی خیریت تو ہے تیرا اس وقت آنا کسی علت کے بغیر نہیں ہے اس خاتون کے ساتھ بیٹھنے کے بعد زورہ نام کی اس لڑکی نے ادھر ادھر دیکھا پھر کہنے لگی بابا بدردین کہاں گئے ہوئے ہیں اس پر دروازہ کولنے والا شخص بول اٹھا بیٹی سب سے پہلے تو میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تُو میرے بیٹے بدردین کو پسند کرتی ہے بیٹی میں جانتا ہوں وہ بھی تمہیں چاہتا ہے لیکن میری بچی یہاں تک کہتے کہتے اس بوڑے کو رک جانا پڑا اس لئے کہ لڑکی مسکراتے ہوئے بول اٹھی بابا اب آپ یہ کہیں گے کہ جب میں آپ کے بیٹے بدردین کو پسند کرتی ہوں وہ بھی مجھے چاہتے ہیں تو پھر ہم دونوں کا ملاب اور وصال کیسے ہوگا بابا میرا دل کہتا ہے وہ وقت انقریب نہیں بلکہ بہت جلد آئے گا لیکن آج میں ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں آذر ہوئی ہوں اس موقع پر دروازہ کھولنے والا شخص نام جس کا جمال الدین تھا اور اس کے قریب جو ڈلی ہوئی عمر کا شخص بیٹا ہوا تھا وہ اس کا باپ یعنی بدردین کا دادا جلال الدین تھا جبکہ جس خاتون نے زورہ کا استقبال کیا تھا اسے اپنے ساتھ لپٹایا تھا اس کا نام زمران تھا اور وہ جمال الدین کی بیوی اور بدردین کی ماں تھی زورہ بات کو آگے بڑھانا چاہتی تھی کہ دیوان خانے میں ایک دراز کت اور خوبصورت نوجوان داخل ہوا اسے دیکھتے ہی زورہ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اس نوجوان کو دیکھتے ہی زمران بول اٹھی بیٹے یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو وہ نوجوان آگے بڑھا زمران کے پہلوں میں بیٹھ گیا وہ جمال الدین اور زمران کا بیٹا بدردین تھا ایک گہری نگاہ اس موقع پر بدردین نے زورہ پر ڈالی پھر اپنے باپ جمال الدین اور اپنے دادا جلال الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا لگتا ہے زورہ آج اس وقت کسی اہم کام کے سرسلے میں آئی ہے بدردین جب ہاموش ہوا تب بڑے سنجیدہ بلکہ کسی قدر افسوسناک نہجے میں زورہ بول اٹھی آپ کا اندازہ اور آپ کا کہنا بالکل درست ہے ایک بہت بڑا انقلاب رونما ہونے والا ہے یا یوں سمجھ لیں کہ ایک اندھی اور ایک خونی توفان اٹھنے والا ہے اس کے بعد چند لمحے رکنے کے بعد زورہ پھر بول اٹھی اس نے فرانسیسی راہ پترس کے یورچلم میں داخل ہونے اور پھر واپس جا کر اپنے واز اور اپنی آتش بیانی سے یورپ کے اندر ایک حلچل اور انقلاب برپا کرنے کی تفصیل کہہ دی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ یورپ کے مختلف حصوں سے بڑے بڑے لشکر جمع ہو کر قسطنطنیہ کا ارخ کر رہے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد زورہ جبرو کی تب بدردین چاہت برے انداز اور غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا زورہ جو کچھ تُو نے کہا ہے اس کا ہمیں ہی نہیں بلکہ یہاں کی سب لوگوں کو پتا ہے اس کے علاوہ بدردین کو رک جانا پڑا اس لیے کہ روزہ فکرمندی میں پھر بول اٹھی ابھی تو میں نے اپنی بات مکمل نہیں کی آپ بیچ میں بول اٹھے جو تفصیل سب جانتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر میں ایک خطرناک تفصیل کہنے آئی ہوں میرا باپ اڈیسا اور گردنواح کے علاقوں کی حکمران کی حیثیت سے ایک بہت بڑا فیصلہ کر چکا ہے دراصل میرے باپ تو روز کی ایک عرصہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ اس کی اردگر جو مسلمان چھوٹے بڑے حکمران ہیں ان کو اپنے سامنے زیر کرے چنانچہ اب اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یورپ کے اساکر ارض فلسطین پر حملہ آور ہونے کے لیے جب یورپ سے ایشیا کی سرزمینوں میں داخل ہوں گے تو وہ ان کی طرف اپنے تید رفتار قاسد بھیجوائے گا اور ان میں سے کچھ اساکر کو اڈیسا آنے کی دعوت دے گا تاکہ میرے باپ کی اسکری طاقت اور قوت میں اضافہ ہو اور اس قوت اور طاقت کو استعمال کرتے ہوئے آس پاس اور اردگرد مسلمان حکومتوں کو اپنے سامنے زیر کر کے اپنے زیر حکومت علاقے میں اوسط پیدا کرے اگر یورپ کے لشکر نے اڈیسا کا روخ کر لیا تو پھر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ یورپ والے سلیبی کیا ذہنیت رکھتے ہیں یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں وہ یہاں کسی مسلمان کو زندہ نہیں چوڑیں گے گلی کوچوں میں مسلمانوں کا خون بہائیں گے اور فخر کریں گے کہ انہوں نے مسلمانوں کا قتل کیا کیا ان حالات میں یہاں رہنا مناسب ہے یہاں تک کہنے کے بعد زورہ رکی پھر باری باری وہ بدر الدین کے باپ جمال الدین اور دادا جلال الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی میں خود بھی یہاں کی زندگی سے تنگ اور بیزار آ چکی ہوں اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے کسی بھی موقع پر آزادی کے ساتھ نہ نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے اور نہیں روزہ رکھنے کی توفیق ہوئی ہے جب شہر کے اندر کہیں آزان کی آواز سنائی دیتی ہے اور اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ مسلمان عورتیں اپنے مکانوں کی چطو پر نماز ادا کرتے ہیں تو اسلام قبول کرنے کے بعد میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی آزادی کے ساتھ کہیں نماز ادا کروں کہیں بیٹھ کر عبادت کروں روزہ رکھوں اور اپنے لوہکین کے ساتھ بیٹھ کر سہری اور افتاری سے لطف اندوز ہوں لیکن میں ایسی بدقسمت لڑکی ہوں کہ نصرانیت ترک کر کے اسلام قبول کرنے کے بعد میں اپنے چاروں طرف پابندیاں ہی پابندیاں دیکھتی ہوں اپنے ماں باپ کے سامنے میں یہ اشارہ تک نہیں دے سکتی کہ میرا جکا اسلام کی طرف ہے یہ بتانا تو بہت دور کی بات کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں اگر انہیں اس بات کی بنک بھی پڑ گئی کہ میری ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ ہیں تو میرا بائی میرا گلہ کٹنے کے درپے ہو جائے گا میری ماں مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے وہ مجھے زندہ درگور کر دے گی جی چاہتا ہے کہ یہاں سے کسی ایسی جگہ چلے جاؤں جہاں مسلمان ہی مسلمان ہوں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو اور جہاں رہتی ہوئے میں اپنے ارکان اسلام پر آزادی اور اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق عمل کر سکوں یہاں تک کہنے کے بعد زورہ رک گئی اس نے دیکھا اس موقع پر خود بدر الدین اس کا دادا جلال الدین باپ جمال الدین اور ماں زمران گہری سوچوں میں کوئی ہوئے تھے ان کی یہ حالت دیکھتی ہوئے زورہ بھی پریشان ہو گئی یہاں تک کہ بدر الدین کا دادا جلال الدین بول اٹھا زورہ میری بیٹی ہم تو پہلے ہی تیرے شکر گزار ہیں کہ تُو ہمارے بیٹے بدر الدین کو پسند کرتی ہے بیٹی اب تُو نے ہمیں ایک خونی انقلاب اور ایک خونخوار تبدیلی کی اطلاع دی ہے اور ہم اس پر اپنے رد عمل کا اظہار ضرور کریں گے میری بچی ذرا رک میں پہلے بدر الدین اپنے بیٹے جلال الدین اور اپنی بیوی زمران سے بات کر لوں اس کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو حالات یہاں کے مسلمانوں پر انقریب مسلط ہونے والے ہیں ان کے رد عمل کے طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بعد جلال الدین کچھ دیر تک جمال الدین اپنے پوتے بدر الدین اور اپنی بہو اور جمال الدین کی بیوی سے گفتگو کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے کسی قدر پر سکون انداز میں زورہ کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا میری بچی جس خطرے سے تُو ہمیں آگاہ کرنے آئی ہے اس سے متعلق ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں دیکھ ہمات اور شیزر شہر کے نواح میں ہماری کافی جائدات اور وہاں ہمارے کچھ عزیز بھی ہیں ہماری اپنی وہاں حویلی بھی ہے کبھی میں اور میرا بیٹا جمال الدین وہیں رہا کرتے تھے پھر ہم اڈیسا شہر منتقل ہوئے اور یہی آ کر میں نے بدر الدین کے باپ جمال الدین کی شادی زمرانسی کی بیٹی بدر الدین جمال الدین اور اپنی بہو زمرانسے بات چیت کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یورپ کی طرف سے اٹھنے والے خونی توفان سے پہلے ہی پہلے اڈیسا شہر سے نکل کر ہمات اور شیزر شہر کے نواحی علاقوں کی طرف چلے جائیں گے جہاں ہماری اپنی جائداد ہے جہاں ہماری حویلی ہے وہیں جا کر قیام کریں گے یہاں تک کہنے کے بعد جلال الدین رکا ایک گہری نگاہ اس نے زورہ پر ڈالی پھر کہنے لگا میری بچی اب تو یہ کہے گی کہ تیرا کیا بنے گا میری بیٹی میرے بیٹے جلال الدین میری بہو زمران کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تیری شادی میرے پوتے بدر الدین سے ہو ہم یہ بھی چاہیں گے کہ تُو ہمارے ساتھ ہمات اور شیزر شہر کی طرف جائے وہاں پہنچ کر میں چاہوں گا کہ تمہاری اور بدر الدین کی شادی کا احتمام کر دیا جائے اور وہاں ہم سب مل کر ہنسی خوشی اپنی زندگی کے دن بسر کریں میری بچی کیا تُو اس سے اتفاق کرتی ہے جلال الدین کے ان الفاظ پر حسین اور خوبصورت زورہ کے چہرے پر گہری مسکرہ ہٹ بھی کر گئی تھی کہنے لگی دادا میں اس سے پوری طرح متفق ہوں لیکن یہاں سے نکلنے کی منصوبہ بندی کیسے کی جائے گی اس پر جلال الدین نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا دیکھ بچی تین دن بعد اپنی اس خویلی کا سارا سامان سمیٹ کر میں جمال الدین اور زمران تینوں یہاں سے نکل جائیں گے یہاں سے صرف اپنا قیمتی اساسہ لے کر جائیں گے باقی سامان یہی رہے گا اس کی ہمیں پرواہ نہیں اس لیے کہ وہاں ہماری حویلی میں ہر چیز میسر ہوگی وہاں ہمارے کھیت کلیان ہوں گے بدردین یہی رہے گا میری بچی اس کے بعد تم اور بدردین یہاں سے خوش کرنا پہلے تو یہ بتا کہ میں نے سنا ہے تو اکثر و بیشتر گھڑ سواری کے لیے نکلتی ہے اگر ایسا ہے تو تم کس وقت اپنے بائی تو روز کے کسر سے نکلتی ہو اس پر زورہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی ابھی سورج تلو نہیں ہوا ہوتا میں گھڑ سواری کے لیے نکلتی ہوں جواب میں جلالدین کے چہرے پر خلقی سی مسکراہت نمدار ہوئی پھر کہنے لگا بس تو سارا مسئلہ حل ہو گیا ہمارے یہاں سے جانے کے بعد میری بچی دو دنوں کا وقفہ ڈالنا تیسرے دن بدردین اڈیسا شہر کے جنوب میں تمہارا انتظار کرے گا تمہیں اپنے ساتھ کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے بس تم گھوڑے پر سوار ہو کر آ جانا پھر بدردین اور تم دونوں اپنے گھوڑوں کو سرپٹھ دوڑاتی ہوئے جس قدر تیزی سے فاصلوں کو سمیٹ سکتے ہو سمیٹنا اور جنوب کا روح کرنا ایک بار تم اپنے بائی تو روز کے علاقوں سے نکل گئیں تو بالکل محفوظ ہو جاؤگی میں جانتا ہوں میرا پوتا بدردین بہترین تیغزن ہے لہذا راستے میں یہ تیری خوب حفاظت کرے گا جب تم دونوں حماعت اور شیزر شہر کے نواح میں ہماری نئی ریاہشگاہ میں پہنچو گے تو سب سے پہلے جو کام کیا جائے گا وہ تمہاری اور بدردین کی شادی ہوگی اور مجھے امید ہے کہ اس کے بعد حالات ہم پر مہربان ہی رہیں گے زورا نے جب اس سے اتفاق کیا تب بڑی شفقت اور محبت میں جلال الدین اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا بیٹی اب تو واپس اپنے قصر میں جا ایسا نہ ہو کہ تیرہ بائی تیرے ماں یا کوئی اور عزید اور قارب تم پر شک کرنے لگے ہاں تمہارے بائی سے متعلق ایک افوا بھی سنی ہے کہ وہ دوسری شادی کرنے والا ہے اس پر زورا مسکرائی اور کہنے لگی بابا آپ کا اندازہ درست ہے میرے بائی کی پہلے بیوی کا نام شالوس ہے وہ بانجھ ہے اس کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہے لہٰذا اڈیسا ہی کی ایک خوبصورت اور حسین لڑکی میکل کا انتخاب کیا گیا ہے اور میرے اندازے کے مطابق چند روز تک میرا بائی میکل نام کی اس لڑکی سے شادی کرے گا اس کے ساتھی زورا اپنی جگہ پر اٹھ کڑی ہوئی اور کہنے لگی میں اب جاتی ہوں جو منصوبہ بندی ہم نے تیع کی ہے میں اس پر عمل کروں گی زورا کے ان الفاظ سے سب خوش ہو گئے تھے زورا اپنا جسم اور اپنا چہرہ چھپاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی تین دن بعد جلال الدین جمال الدین اور زمران تینوں اپنا ضروری سامان سمیٹھ کر اڈیسا شہر سے حماد اور شیزر شہر کے قریب اپنی آبائی حویلی کی طرف چلے گئے تھے جہاں ان کی نہ صرف حویلی تھی بلکہ باغات اور قابل کاشت زمین بھی تھی دو دن بعد پہلے سے تیشدہ منصوبے کے تحت بدر الدین بھی اپنے گوڑے پر سوار ہو کر اپنی حویلی سے نکلا حویلی کو اس نے یوں ہی رہنے دیا باہر سے قفل نہیں لگایا فضاؤں میں ابھی تعلیقی ہی تھی اپنے گوڑے کو دوڑاتا ہوا وہ اڈیسا شہر کے جنوبی حصی کی طرف چلا گیا اور درختوں کی ایک جن میں جا کر کڑا ہو گیا تھا کوئی دیر نہ گزری تھی کہ زورا بھی اپنے گوڑے کو دوڑاتی ہوئی وہاں پہنچ گئی زورا نے جب بدر الدین کو درختوں کے جنڈ تلے کڑا دیکھا تب دونوں کے چہروں پر گہری مسکراہت بکر گئی تھی گوڑے کو دوڑاتے ہوئے زورا بدر الدین کے قریب آئی خوشکون انداز میں اسے سلام کیا پھر کہنے لگی میرے خیال میں ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے فوراً اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے بدر الدین نے اس سے اتفاق کیا تھا لہٰذا دونوں نے ایک ساتھ اپنے گوڑوں کو ایڑ لگائی اور انہیں جنوب کی طرف سرپٹ دھوڑا دیا تھا شیزر شہر کے نواحی علاقے میں وہ ایک کافی بڑی حویلی تھی جو جلال الدین کی ملکیت تھی جلال الدین اور اس کے بیٹے جمال الدین اور زمران نے وہاں پہنچ کر مقامی لوگوں سے جو ان کے خوب جاننے والے تھے اپنی حویلی کو آباد کر لیا تھا اس کی خوب صفائی سترائی کر کے پوری حویلی کو دو دیا گیا تھا ساتھ ہی انہوں نے اپنے باغات کی خود دیکھ بال کرنے اور کاشتکاری کا کام بھی اپنے ہاتھوں میں لینے کا ارادہ کر لیا تھا دو دن بعد بدر الدین اور زورہ بھی وہاں پہنچ گئے ان کی آمد پر نصیر جلال الدین جمال الدین اور زمران نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا بلکہ مقامی لوگ بھی خوشی اور اتمنان کا اظہار کر رہے تھے ایک ہفتہ وہاں قیام کرنے کے بعد بدر الدین اور زورہ کی شادی کا احتمام کر دیا گیا تھا گھڑ دوڑ کے بعد زورہ جب لوڑ کے اڈیسا شہر کے قصر میں نہ گئی تب اس کا بائی توروس اور ما ساروک بے حد فکر مند اور پریشان ہوئے زورہ کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آدمی ادھر ادھر دوڑائے جب دو پہر تک زورہ کا کوئی پتہ نہ چلا تب ان کی فکر مندی اور ان کے دکھ میں مزید اضافہ ہو گیا تھا چنانچہ اپنی ما ساروک کے کہنے پر توروس نے اپنے کچھ آدمیوں کو مقرر کیا تاکہ وہ اس کی بہن زورہ کو تلاش کریں اور اس کا پتہ لگائیں کہ وہ کہاں اور کدھر گئی